مجید کی بحرمتی کر دیئے ساری غیرت کو کیا ہو گیا ہے ساری باتیں ایسے کر کے اس نے اتنا بھڑکایا کہ لوگوں کو دو دھائی ازار لوگوں کو کٹھا کر دیا اور لوگوں نے اٹھائیس چرچوں پر حملہ کر دیا اور سیکڑوں بائبلوں کو جلا دیا گیا اس شخص کی ایک واحد شخص کی جس کو کسی نے نہ روکا نہ مسجد کے ذمہ داروں نے روکا نہ کسی قانون کے محافظوں نے روکا اور اس کو کھلی چھٹی دی گئی ہے جاہل آدمی کو جس نے مطلب کہ مسجد کا غلط استعمال کیا مسجد کے سپیکر کا محبر کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو اکسایا اور بقیدہ ایف آئی آر میں درج ہے کہ اس کے اکسانے پر لوگوں کو کٹھے ہوئے اور اس کے اکسانے کے اوپر لوگ کرسچنوں کے گھروں میں گئے اور چرچز کو جلایا بائبلوں کو جلایا لوگوں کو مارا پیٹا بقیدہ ایف آئی آر میں درج ہے بیس دفعات لگی نہیں اور ایسی دفعات ہیں کہ جن کے اوپر بیل ہو ہی نہیں سکتی لیکن افسوس کہ اس شخص کو جو ہے عدالت نے رہا کر دیا اس کی رہائی کے پیچھے بھی جو ہے کچھ اپنے مہربانوں کی بھی یہ لاپروائیاں ہیں کیونکہ کرسچن وکیل کیس گلڑ لیتے لیکن بعض کچھ ایسے لوگ بیچ میں کرسچن کود گئے جنہوں نے مطلب کہ میں کیا اب ان کے نام لوں ان کی کتہیوں کی وجہ سے یہ سارا ہوا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے شرارت کی اور اس شرارت کے بدلے میں اس کو کوئی سزا نہیں دی گی بلکہ اس کو بری کر دیا گیا اس کے برخص سائی وال کے اندر ایک کرسچن احسن نام کا بچہ تھا جس نے مطلب کہ اس واقعے کے اوپر صرف ایک ویڈیو بنائی کہ کہا کہ اگر ایسے واقعات اگر کرسچن کر دیتے تو ان کو کیا سزا ملتی جبکہ یہ ڈسٹرک پولیس کا کیس ہی نہیں ہے یہ سائیبر کرائم کا تھا سائیبر کرائم کا کیس نہیں بنا اور ڈسٹرک پولیس نے اپنے طور پر یہ کیس ریجسٹر کر کے اور ججب اتنی جلدی میں تھا اتنے پریشر میں تھا کہ اس کو سزائے موت دے دی ایک بندہ جس نے شرارت کر کے اٹھائیس چرچ جلا دیے اور ایک بندے نے اپنے دکھ کا اظہار کیا اور اس سے ایک تنکہ بھی نہیں جلا ایک بندے کو زخمی بھی نہیں ہوا اس کو آپ نے سزائے موت دے دی بلکل اسی طرح ہی ہے کہ جیسے ایک چشمے کے اوپر چڑھائی کے اوپر ریچ پانی پی رہا تھا تو نیچے بکری کا بچہ پانی پی رہا تھا تو ریچ نیچے اتر کے آیا اور کہا کہ جی آپ پانی جھوٹا کر رہے ہیں بکری کے بچے نے کہا پانی تو آپ اجہان سے آ رہا ہے وہاں سے آپ پی رہے ہیں جھوٹا تو آپ کر رہے ہیں لیکن اس نے کہا نہیں جھوٹا تو کر رہے ہیں کیونکہ وہ طاقتور تھا اس لئے اس نے بکری کے بچے پہ حملہ کر کے اس کو کھا لیا یہی حال کرسچن کا ہوا وہ صحیح وال کے جس بندے نے صرف تھوڑی سی ویڈیو اپنے اظہار کے لیے کی جس سے کوئی نقصان نہیں ہوا اس کو سزائے موت ملک کا حکم جاری کر دیا اور جس بندے نے پینتیس تیس منٹ تک اعلان کر کے اٹھائیس چرچز کو جلایا اور چھ سات سو بندوں کو کٹھا کیا اور تمام مذہبی لوگ جڑا والا کے جنہوں نے کیا اور اس کے بعد تمام لوگوں کو بری کر دیا اور اس شخص کو بھی بری کر دیا اور اس کے برخ صاحب دیکھیں جرمن کے اندر پاکستان بیسی پر حملہ ہوئے جھنڈا اتارا گیا ہے اور جرمن گورنمنٹ نے ان لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا صرف جھنڈا اتارنے کے اوپر اور یہاں چرچوں کو جلانے اور بائبل کی بحرمتی کرنے والوں کو آپ نے بری کر دیا یہ ہے آپ کا انصاف یہ ہے آپ کا انصاف کہ آپ مذہبی کتابوں کی عزت نہیں کرتے لیکن باہر کی دنیا آپ کے جھنڈے کی بھی عزت کرتی ہے تو یہ فرق ہے آپ کا اور مسیحوں کو سوچنا چاہیے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں یہ دیکھیں کس طریقے کا انصاف کیا گیا ہے شرم آنی چاہیے انصاف دینے والوں کو بھی اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو بھی کہ جو اقلیت کے ساتھ ظلم کرتے خصوصاً مسیحوں کے ساتھ یہ میں نے آپ کو دونوں کمپیرزن کر کے بتایا کہ وہ بندہ جس نے الان کر کے 28 چرچز جلا دیئے پورا جڑالہ تباہ کر دیا پاکستان کا نام بدنام کر دیا اور وہ بندہ بری ہو گیا یہ ہے پاکستان زندہ بات موسیقی